اسلام علیکم ورڈ ہاف چینل کے ناظرین اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب اور لائک نہیں کیا سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو محصول ہوتا رہے چلے آئیے اب ہم ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا لیکن مجھے مرنے کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ زندگی میں بہت کچھ کرنا باقی ہے ایسا کہنا ہے مہان سائنسدان ہوکنگا جن کے شریر کا کوئی بھی حصہ کام نہیں کرتا وہ چل نہیں سکتے وہ بول نہیں سکتے اور کچھ کر نہیں سکتے لیکن پھر بھی جینا چاہتے ہیں سٹیفن کا کہنا ہے کہ موت تو یقینی ہے لیکن جنم اور موت کے بیچ کیسے جینا چاہتے ہیں وہ ہم پر اہنسار کرتا ہے چاہے زندگی کتنی بھی کٹن کیوں نہ ہو آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں سٹیفن کا جن 8 جنوری 1942 میں انگلینڈ اوکس فورڈ میں ہوا جو سٹیفن کا جنم ہوا تو دوسری جنگیں عظیم چل رہی تھی سٹیفن کے ماں باپ لندن کے ہائی گیٹ سٹی میں رہتے تھے جہاں پر اکثر بمباری ہوا کرتی تھی جس وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو جنم کے لیے اوکس فورڈ لے آئے جہاں پر سٹیفن کا جنم ہوا بچپن سے ہی سٹیفن بہت ذہین تھے سٹیفن کے والد ڈوکٹر جبکہ ان کی والدہ ہاؤس فائف تھی سٹیفن کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بچپن میں لوگ انہیں آئنسٹائن کہہ کر پکارتے تھے انہیں الیکٹونکس میں بہت دلچسپی تھی یہاں تک کہ انہوں نے پرانی چیزوں سے کمپیوٹر بنا ڈالا ستارہ برس کی عمر میں انہوں نے اوکس فورڈ میں داخلہ لے لیا جب وہ اوکس فورڈ میں تھے تو سٹیفن سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئے شروع میں تو سب نے کمزوری سمجھ گئے دیہان نہیں دیا لیکن بعد میں اس طرح کے الگ الگ مسئلے ہونے کے بعد جانچ کروایا تو پتا چلا کہ انہیں کبھی نہ ٹھیک ہونے والی بیماری ہے یہ بیماری نیورون موٹر ڈیسیز تھی اس بیماری میں رفتہ رفتہ ساری نسیں کام کرنا بند ہو جاتی ہیں جس سے شریر بے جان ہو جاتا ہے ڈاکٹر کا کہنا تھا سٹیفن اب دو برس ہی جی سکتا ہے کیونکہ اگلے دو برسوں میں ان کا شریر مکمل کام کرنا بند ہو جائے گا سٹیفن کو بھی اس بات کا بہت صدمہ لگا لیکن انہوں نے کہا میں ایسے نہیں مار سکتا مجھے جیون میں بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے سٹیفن نے اپنے بیماری کی پرواہ کیے بغیر فوراں اپنے ویگیان جیون کا سفر شروع کیا وہ اپنے آپ کو پوری طرح سائنس کے سپرد کرنا چاہتے تھے رفتہ رفتہ ان کی بات پوری دنیا میں پھیلنے لگی انہوں نے اپنی بیماری کو ایک بردان کے روح میں سمجھ لیا تھا لیکن دوسری طرف ان کا شریر بھی ان کا ساتھ چھوڑتا چلا جا رہا تھا رفتہ رفتہ ان کا بایاں حصہ بند ہوتا چلا جا رہا تھا بیماری بڑھنے پر انہیں ویلچیر کا سہارا لینا پڑا ان کی یہ کرسی کمپیوٹر کے ساتھ ہی بندی ہوئی ہے جو ان کے سر اور ان کی آنکھوں اور ان کے ہاتھوں سے پتہ لگا لیتی ہے کہ وہ کیا بولنا چاہتے ہیں رفتہ رفتہ سٹیفن کا پورا جسم کام کرنا بند کر گیا تھا لیکن اس بیماری میں ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ وہ جسمانی طور پر مزور ہو رہے تھے نہ کہ ذہنی طور پر اس کے بعد لوگ دیکھتے چلے گئے اور ہوکنگ اپنی بیماری سے لڑ رہے تھے انہوں نے بلیک ہول کا کنسپٹ دنیا کو دیا انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب لکھی بریف ہسٹری آف ٹائم جس نے دنیا بھر کے جس نے سائنسزانوں میں اپنا تحلقہ مچا دیا دوستو سٹیفن ایک ایسا نام ہے جس نے جسمانی مزوری ہونے کے باوجود انوکھا سائنسزان بن کے دکھایا جو کہ ہر جسمانی مزور لوگوں کے لیے ایک مثال ہے موسیقا موسیقا